سورف گانگولی نے کیا بڑا خلاصہ اس وجہ سے کوچ بن گئے راہل درہویڈ ویڈیو دیکھئے اور جانئے پوری خبر دوستو راہل درمڑ کو ٹیم انڈیا کے کوچ بنانے کی قواعد آج سے نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہے اور 2019 کے پچاس اوہر کے ورلڈ کپ کے بعد تو یہ قواعد اور بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی لیکن راہل درہویڈ ٹیم انڈیا کے کوچ بننے کیلئے تیار ہی نہیں تھے اور اس کی کئی وجہ تھی بی سی سی آئی کئی بار راہل درہویڈ کو کوچ بنانے کیلئے منع چکی تھی لیکن راہل درہویڈ اس سے صاف انکار کر چکے تھے لیکن پھر ایک آئیک کچھ ایسا ہوا کہ راہل درہویڈ ٹیم انڈیا کے کوچ بننے کیلئے تیار ہو گئے اور ان کو ایسا کرنے کے لیے بھارتی ٹیم میں ان کے پرانے ساتھی اور بی سی سی آئی پریسیڈنٹ سورف گانگولی نے کہا تھا اور اب دادا نے خود اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جو راہل دروڑ کو ان کی بات ماننی پڑ گئی چلیے بینہ دیر کیے آپ کو یہ پورا معاملہ سمجھاتے ہیں دوستو سورف گانگولی نے شارجہ انٹرنیشنل بک فیر میں راہل دروڑ کے ہیٹ کوچ بننے پر مزاق میں ایسی بات کہہ دی جس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر چھائی ہوئے ہیں سورف گانگولی نے کہا مجھے راہل دروڑ کے بیٹے کا فون آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاپا کو لے جاؤ کیونکہ وہ بہت سختی کر رہے ہیں اس کے بعد میں نے راہل دروڑ کو ٹیم انڈیا کا ہیٹ کوچ بنانے کا فیصلہ کر لیا سورف گانگولی نے راہل دروڑ کی ٹاک کھیچی تو کھیچی لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ لمبی دوستی کی وجہ سے انہیں ہیٹ کوچ بنانے کے لیے رازی کرنے میں اس بار زیادہ کٹھنائی نہیں ہوئی گانگولی نے کہا ہم ساتھی بڑے ہوئے ہیں ساتھی کرکٹ کھیلیں اس لیے ان کو منانے میں زیادہ وقت نہیں لگا آپ کو بتا دے کہ راہل دروڑ لمبے سمجھ سے دیشنر کرکٹ اکیڈمی کو سبھال رہے ہیں اس کے علاوہ وہ انڈر نائنٹین اور انڈیا اے ٹیم کی کوچ بھی رہ چکے ہیں اور بینگلور میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنے بیٹوں پر کافی سختی کر رہے تھے حال ہی میں شریلکہ کے دورے پر گئی ٹیم انڈیا کے ساتھ بھی وہ بطا اور ہیٹ کو جڑے تھے لیکن اب راہل دروڑ فل ٹائم کوچ بن چکے ہیں اور اب بھارتیہ فینس کو امید ہے کہ ورلڈ کپ جیتنے کا سوکھا راہل دروڑ اپنی کوچنگ میں ضرور ختم کر دیں گے اور انڈیا انڈر نائنٹین اور انڈیا اے کی طرح بھارت کی سینئر ٹیم کو بھی بلندیوں پر لے جائیں گے تو دوستو راہل دروڑ کے ہیٹ کوچ بننے کی اس مددار کہانی پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ واکس ملے کر ضرور بتائیے گا کرکٹ سوترا کو آپ نے اگر ابھی تک یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی میں نوٹیفکیشن کی گھنٹی کو بھی ضرور بجائیے ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور ورلڈ کھرکٹ سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے بنے رہیے کرکٹ سوترا کے ساتھ موسیقی موسیقی